الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللذی رستفا اما بات وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اچھلالی صدری ویسر لی امری وحلاللکتتن من لسانی یفقہ وقالی صدق اللہ الرزیم مدخواتی نظرات اس وقت تک پوری دنیا کے سامنے ایک بات روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ وہ افغان جو بیس سال پہلے جن کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ جو وہ زمانہ نہیں ہے کہ جو انگریزوں کا زمانہ تھا کہ یہ کی طرح کی تلواریں ہوتی تھیں یہ کی طرح کی بندوقیں ہوتی تھیں یہ کی طرح کی تمنچے ہوتے تھے اور اس طرح کے گھوڑے ہوتے تھے اور گھر سوار ہوتے تھے تو اس میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا زیادہ فرق نہیں تھا ٹیکنالوجی بھی ایک طرح کی برابر تھی اسی لیے انگریز جو سے وہ وہاں سے شکست کھا کے بھاگے تھے اور افغانوں کا نام بن گیا تھا اور وہ ایک ڈنکا بچنے لگیا تھا انگریز نے کہیں اسی اور جگہ شکست نہیں کھائی یہاں شکست کھائی ہے دوسری دفعہ جب روس انیس سو انواسی جنہی اسی کے شروع میں اور انواسی کے آخر میں داقل ہوا ہے تو اس کے وقت بھی ایک تصور یہ بنا لیا گیا تھا کہ اگر امریکہ کی امداد نہ ہوتی بندوکے نہ ہوتی وہ میزائل نہ ہوتے اور وہ سارے کے سارے ٹیکنالوجی نہ ہوتی پھر اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ آئی ایس آئی کی سپورٹ نہ ہوتی اس کی ٹیکنیکل ایسسٹس نہ ہوتی تو شاید افغان کبھی جنگ نہ جی سکتے اور روس کا وہ خواب جو تھا کرم پانیوں تک آنے والا وہ پورا نہ ہو جاتا دلیلیں انسان جب بھی خدا سے دور ہونا چاہتا ہے خدا کی طاقت اور خدا کی قوت سے دور ہونا چاہتا ہے تو شیطان اسے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خوبصورت تھی کسی لیے کے سے سجا سجا کر دلائل و برائین کے ساتھ سامنے لے کے آتا ہے لیکن اس وقت جب امریکہ داخل ہوا تو بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں تھا بہت سارے ہمارے اپنے اہل ایمان ایسے تھے جو سمجھ دیتے کہ شاید اللہ کا ایک عذاب نازل ہو گیا ہے اور وہ اب دیکھیں افغانستان وہ وہاں پر ظلم بہت ہوتا رہا ہے وہاں زیادتی بہت ہوتا رہی ہے وہاں برائیاں بہت زیادہ ہیں وہاں لوگ بڑے عجیب و غریب قسم کے ہیں اس لئے لگتا یہ ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہوا ہے اور اس عذاب سے تو کوئی چھٹکا رہا حاصل نہیں ہو سکتا ویسے یہ عذاب لوگ ہمارے علماء بعض دفعہ یہ کہا کرتے ہیں یہ شاید ویسے عذاب ہے جیسا کہ فیرون کا عذاب بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا یزبیہونا ابناہم و یستایہونا نسام کہ وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا اور ہمارے تمہارے بیٹوں کو زبا کر دیتا تھا اور یہ بہت بڑا عذاب تھا علاقات ہے تمہارے رب کی طرح سے ایک بلا تھی ایک آسمائش تھی جو ان پر نازل کی گئی تھی لیکن اس توجیحات کے سمندر میں جہاں ہمارے علماء اکرام ہمارے مفتیان اعظام اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بخصف قسم کے پی ایچڈی سکولرز ایکسپرٹس دفاعی تجزیہ نگار سب کے سب اس بات پر متفق تھے کہ تیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہوئی ہے کہ افغانستان کے اندر جو لوگ چالیس پچاس زار طالبان ہیں ان کا اور امریکہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے نائٹ وینڈ ڈیوائسز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہموی ٹینکس ہیں اس کے ساتھ ڈرونز ہیں سیٹلائٹ اپریٹیٹ تمام مٹیریل ہے وہ ایسی ویجلنس ہے کہ آپ ایک گاڑی کے نمبر پریٹ پی جا کے اوپر پڑھ سکتے ہیں کسی نے خاص قسم کی گھڑی لگائی ہو تو اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے ایسے میں افغان طالبان کہاں جیتیں گے یہ ایسا ایک خواب ہے کہ اس خواب کے اندر کبھی آپ نے سوچنا بھی نہیں چاہیے اور اس کے بارے میں اکثر بات لوگ یہاں تک کہہ رہیتے تھے کہ اگر آپ اس کمپیرزن کے باوجود بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان کی مدد کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تکنالوجی جا ہے وہ افغانوں کو دے دیتا تاکہ ایک بیلنس تو ہو جاتا لیکن وہ توقل سے نکلنے کے لئے بزار خواہ راستے ہوتے ہیں اور ایسی کیفیت تھی جس کے بعد کہا جاتا ہے وَمَنْ جَ تَوَكَّلَ اللَّهُ کہ اللہ پر توقل کی صورتحال کیا ہوتی ہے اور اللہ کی وہ آیت جو قرآن پاک کے اندر ہے آیت نشانی کو کہتے ہیں کہ کم من فیعتن قلیتن غلب عطفیتن قسیرہ بحثن اللہ کہ کم اگر تھوڑے بھی ہو گئے اور بارہا ایسا ہوا ہے کہ ان تھوڑے تھے لیکن ہم نے بڑے بڑے طاقتور قرآن پر تم کے قلبہ دیا اللہ کے حکم سے لیکن یہ تصور کرنا جو تھا اور اس پر کھڑے رہنا یہ بہت اہم بات تھے آج یہ فتح آپ کو اندازہ ہے کہ یقینی ہو چکی ہے اور مکمل طور پر نظر آتی ہے کہ اب ایک قسم کا وہ سارے کا سارا تصور جو تھا وہ اب ملیا میٹ ہو چکا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ اور ملیٹی پاور کے ساتھ کہیں بھی دنیا کے اندر جنگ جیس سکتے ہیں خصوصا ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جن کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی اپنی نصرت کا پھریرہ اور اپنی نصرت کا جھنڈا لے کے اپنے فرشتوں کو بھیجا ہوا اور فرشتوں کی مدد ہی ہوتی ہے اور کسی کے نہیں وہ جو زفرلی خان کا شیر ہے نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی پنیادی طور پر اسی چیز کے اوپر ہے کہ آج بھی اگر آپ کا ایمان وہی اصحابِ بدر والا ہو تو وہی کیفیت پیدا ہو سکتے ہیں لیکن آج میں اس موضوع کے ایک ایسے پیلو کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس افغان جنگ کے جیتنے کے بعد وہ جو نفاق جن کے دلوں میں ہے ان مسلمانوں کے دلوں میں بھی اور باقی لوگوں کے دلوں میں وہ کیا سوچتے ہیں اس وقت سب سے بڑا آرگمنٹ یہ دیا جاتا ہے جو امریکہ نے تو ویسے جانا ہی تھا نا وہ تو اپنے لپیٹ رہا ہے آپ کا سمجھ دیں وہ جانبوچ کے جا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر بدتوں سے آپ کے سامنے بھی اور غالم میں بھی میں دیکھ کر چکا ہوں کہ امریکہ کی جو تباہی اس جنگ کے اندر ہوئی ہے امریکن تاریخ میں نہیں کبھی ہوگی آپ سوچیں کہ ویتنام کی جنگ کے بعد امریکہ نے بقیدہ واشنگٹن جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی دیوار بنائی تھی جہاں ساٹھ ہزار فوجیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں سفٹی نائن سازن فوجیوں کے اور ان کی یادگار کے طور پر رکھا تھا لیکن افغان صورتحال کے اندر یہ ہوا ہے کہ ان کے فوجیوں کا مرال اتنا بزدلانہ نظر آیا کہ بائیس سپائی جو تھے وہ روزانہ خودکوشی کرتے تھے تکیبن سات لاکھ کے قریب وہ سپائی ایسے ہیں کہ جو پوسٹ ٹرمیٹک سٹس سنڈروم ایک ایسے پاگلپن کا شکار ہوئے ہیں کہ جو ٹراما کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس کو جیسے ہوتا ہے کہ جو وار کے اندر آپ خوفناک صورتحال سے گزتے ہیں ان سات لاکھ کے اوپر ان کی مینٹنس کے لیے ساٹھ سے ستر ارب ڈالر سالانہ خرچ ہو رہے ہیں اور وہ ایسے پاگل ہوئے ہیں کہ اگر وہ بیوی والے سے بیوی نے چھوڑ دیا ہے بیٹے سے تو ماں باپ نے گھر سے نکال دیا ہے اور ہاسپیسال کی زینس ہو کے رہ گئے ہوئے ہیں اس کے ساتھ تقریباً سوہ دو ہزار ارب ٹو پائنٹ فورٹی ایٹ بلکہ تقریباً ٹھائی ہزار ارب روپی آج ہے وہ وہاں جھونک دیا گیا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوا روس کا تو ایک خواب تھا پیٹر ڈی گریٹ کہ ہم نے گرم پانی تک پہنچنا ہے کیونکہ روس کا گرم پانی تک راستہ کوئی نہیں تھا اور اس پیٹر ڈی گریٹ کا خواب جا تیرہ سوک اچھ میں تھیکا گیا تھا جس کے نام پہ سینٹس پیٹس برگ ہے تو اس خواب کو اس نے کہا تھا یا تو تم کسٹنطنیہ کے پاس پہنچ جاؤ یا تم یہاں آجاؤ اس کو خواب کو پورا کرنے کے لیے روس کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا کبھی تاچکستان فتح کرتا تھا کبھی افغانستان کے قریب آتا تھا اور آخر نائنٹین سیونٹی نائن میں یہاں آ کے ذیلی رسوہ کے واپس ہوا تھا لیکن امریکہ کا خواب بہت بڑا تھا وہ اس افغانستان پہ اپنے قدم جمانے کے بعد اس پاکستان کے حوالے سے جو ان کا پچاس سال ستر سال سے حوالی رہا تھا اس کے دیو سائی پرین کے ذریعے چائنا اور پورے ریجن کے اندر اپنا انفرنس بنانا چاہتا تھا لیکن وہ انفرنس بنانے کا خواب اس کا پورا نہیں ہو سکا آج وہ سارے کے سارے نقشے جو کبھی نائنٹین ایٹی ایٹ کے بعد بنے تھے جس میں بتایا گیا تھا کہ سینٹرل ایشیا کیا ہوگا اور کیسے ہمارے ہاتھ میں آئے گا اور کیسے جی پرین ختم وہ خواب چکنا چور ہو کے واپس جا چکے ہیں لیکن اس جنگ نے ایک دو سبق اور دی افغان قوم کو پہلا سبق یہ دے دیا کہ وہ لوگ جو بیس سال تک امریکہ کی قاسا لیسی کرتے رہے جن میں حامد کرزئی تھا جن میں اشرف غنی تھا جن میں عبداللہ عبداللہ تھا جن میں دوستن تھا جس وقت امریکہ جانے لگا اور اس نے آپس میں مذاقرات شروع کیے تو انہوں نے انس طالبان کے ساتھ کیے جن سے وہ جنگ ہار رہے تھے اور جن کو پتا تھا ہمیں شکست دینے والے لوگ وہ ہیں لیکن جنہوں نے اپنے ماں باپ کو قربان کیا بینٹ بائیوں کو قربان کیا اپنے قبیلے کو قربان کیا اپنے افغان قوم کے ساتھ لڑے ان کو قتل کیا اس کے بنیاد پر ان کو انہوں نے دروازے کے چوکی دار کے طور پر نہیں رکھا کہ کہیں تم دروازے کے چوکی دار ہوگے تو تب ہماری باتیں نہ سن لو اور ہمارا اس سارا پیس پاسس کو تباہ ہو جائے بغران ائرپورٹ سے نکلے رات کی تاریخی میں نکلے اور صبح کے وقت ان کو پتا چلا کہ وہ لوگ یہاں سے چھوڑ کے چلے جا چکے ہیں یہ تھے وہ لوگ لیکن اس سارے سینریو کے اندر افغان قوم نے جس جذبے کے ساتھ تالبان کا ساتھ دیا ہے اور جس جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں اور سب سے ہم بات کہ وہ تمام اقلیتیں جو کبھی ایک زمانے میں انیس سب پچانوے سے لے کے دوہزار ایک تک لڑوائی گئی تھی ان اقلیتوں کا حال یہ ہے کہ آج تالبان کے مکمل شانہ بشانہ ساتھ چلنے کو تیار ہوئی ہیں نائنٹین نائنٹی سکس سپنمبر میں ستائیس ایٹھائی ستمبر چھبی ستمبر کو جب قابل میں تالبان کا اقتدار قائم ہوا تھا تو احمد شاہ مسود جو تھا وہ تشمبے میں موجود تھا اور وہاں پر اس انڈیان ایمبیسٹر جزا ماثر جو تھا وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنی ٹوپی اتاری اس نے کہا کہ میرے سرک کے اوپر یہ اتنی جگہ ہے اگر یہ جگہ بھی مجھے مل جائے تو میں تالبان کے ساتھ لڑتا رہوں گا لیکن بھارت مجھے سپورٹ کرے بھارت نے اس کے لیے وہاں پر ایک پچتر لاکھ ڈالر کا پاس تال بنایا دس ہیلیکاپٹر دیئے اور تمام مسئلہ کھانے کی چیزیں خوش ڈرائی فروٹ وردیاں کونسی ایسی چیز تھی جو شمالی اطاعت کو نہیں دیا گیا اور یہاں تک کہ دنیا پوری میں ایک فنڈ ریز کیا گیا کہ وہ تمام ممالک جو تالبان کے خلاف تھے وہ اس کو پیسے دیا کرتے تھے اور پہنچایا کرتے تھے پانچ سال وہ شخص لڑتا رہا اور اسی کی بنیاد کے اوپر جب ایران امریکہ جو ہے وہ یہاں آیا تو انہی کے کندوں پر سواہ روکے آیا اور انہیں تالبان کو قابل سے نکالا اس وقت ملامر کا وہ مشہور انٹریو جو بار بار اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو انہوں نے انٹریو لیا تھا سینل نے تو انہیں کہا آپ زمین کے لئے لڑ رہے ہو تو اس نے کہا ہمیں زمین کی تو ایک پرواہ نہیں ہے زمین کہنے نہیں زمین اللہ کی بہت وسیع ہے ہم تو یہاں پر اس ٹکرے پر کے لئے لڑ رہے ہیں جس میں ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں ہمیں مل جائے تو ہمارے مقدر نہ مل جائے تو ہم اللہ کے آنسوں خروع ہیں تو اس نے کہا تھا کہ بوش نے کہا ہے کہ میں تمہارے پر زمین تنگ کر دوں گا تو مل عمر نے کہا تھا ایک بوش کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے پر زمین تنگ کر دوں گا اور ایک میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ میری زمین وسیع ہے دیکھتے ہیں کل کس کا وعدہ پورا ہوتا ہے اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا تو وہ سارے اقلیتیں جو تھیں وہ اس وقت ان کو اکٹھا کیا گیا تھا جس میں حضبت وعدت کے شیعہ تھے عشر اسماعیلی تھے اور کچھ تاجک اصبق تھے اور یہ لڑے تھے صورتحال یہ ہے کہ کل وخان جو ہے ایک گاؤں ہے یہ وخان گاؤں جو ہے تاجکستان اور پاکستان اور افغانستان اور چین اس کی سرعت کے اوپر ہے یہ بہت تذبیراتی اس میں سارے کے سارے اسماعیلی ہیں آپ حیران ہوں گے کہ بالکل وہ قفیت پیدا ہوئی ہے جو بیت المقدس کے علی ہوئی ہے کہ ایک شہر سا جس کے اس کے پاس جس میں مسلمان ہار رہے تھے تو وہ شہر چھوڑ کے جا رہے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ خاص سٹیجیک صورتحال میں چھوڑ کے جا رہے تھے تو شہر کے لوگ آگئے اور انہوں نے کہا آپ ملک چھوڑ کے نہ جائیں آپ علاقہ چھوڑ کے نہ جائیں آپ کے زمانے میں ہمارے آمن تھا تو پھر مسلمان مہر رک گئے تھے چار طالب چار طالب وہاں پہنچے ہیں مورسیکلوں پہ اب پورے شہر نے کہا ہے ہم آپ کے سامنے اپنے آپ کا حوالے کرتے ہیں آج سے یہ ذلہ آپ کا ہے اسی طرح بغلان کے علاقے میں بدخشان کے علاقے میں جہاں شیعہ پاپوریشن تھی جہاں اسماعیلی پاپوریشن تھی جہاں ہزارہ پاپوریشن تھی وہ سارے کے سارے جہیں اور یہاں تاجک ورزدو پاپوریشن تھی واج ان کے پاس ہیں اور ایک قتلہ خون بھائے جو ہیں وہ اس وقت افغانستان کے اندر طالبان جو ہیں اپنا اقتدار منظم کرتے چلے جا رہے ہیں اور کہیں پر کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی پچھلے دنوں انہوں نے طالبان کا ترجمان نے کہا بھی ہمیں یہاں سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہو رہی البتہ فار فور جو اڈا ہے وہاں سے تین چار جہاز اڑتے ہیں اور وہ بمباری کر کے واپس چلے جاتے ہیں اور فار فور اڈا جو ہے وہ بنائیتر اور تاجکستان کے دشمبے کے پاس ہے جو کے اصل میں ہندوستان کے زیرے اثر اور زیرے تسلط اڈا ہے اور جہاں سے وہ سارے کے سارے اپریشن لانچ کیے جا رہے ہیں طالبان کے افغانستان میں تو کوئی مخالفت نہیں ہو رہے نظر آ رہا ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے لیکن طالبان سے خوفتدہ کون لوگ طالبان سے خوفتدہ بنائی طور پر اس کے اردگرد کے لوگ ہیں سب سے پہلا خوفتدہ ملک جو ہے وہ وضاعت خود تاجکستان ہے تاجکستان میں ایک بہت بڑی مومنٹ نیازت الاسلامیہ تھی کہ جس کے اندر وہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے اور وہاں اسلام نافذ کرنا چاہتے تھے اور اس کی تین چار سال بہت بڑی جنگ چلی لیکن چونکہ امریکہ آ چکا ہوا تھا تو انہوں نے اس کو کچل کے رکھ دیا وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نے وہاں جو سسٹم بنا دیا ہے اب لوگ اس بات پہ یقین کرنے لگ جائیں گے کہ طالبان کے آنے کے بعد کوئی ایک ایسا سسٹم بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جمہوریت کے بغیر یا کسی اور طریقے کے بغیر طالبان کی طرح ملک پہ اسلامی شریعت کو نافذ کر سکتے ہیں دوسرا معاملہ جائے وہ ایران کا ہے الیان میں اب سنا ہے کہ نگوزیشن مکمل طور ہو گئی ہیں ایران پر نائی طور پر اس بیس سالوں میں بہت آرام آرام سے دونوں سائٹس پہ کھیلتا رہا ہے ستکیبن وہ چھے پانچ چھے سال پہلے دوزار سولہ کے قریب جب سب کو یقین ہو گیا کہ طالبان اب جیتیں گے تو اس وقت تیب آغا جو تھا وہ طالبان کے نمائندے تھے اور سعودی عرب میں تھے تو مکرن جو تھا وہ سعودی انٹیلیجنس چیف تھا اس نے وہاں پر ان کو طالبان کے نمائندے کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ القاعدہ جو ہے اس سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر دو الہدگی کا اعلان کر دو کہ کوئی بہت تباہی پھیلاتی ہے تو اس نے کہا کہ مرسیت مرلہ مرس کی وسیعت ہے کہ جب تک ایک بھی طالب ایک بھی فورن بوٹ ایک بھی فورن سپائی یہاں پر موجود ہے ہم کسی قسم کی اس طرح کی کانٹروورسی میں نہیں آئیں گے آپ جس طرح امریکہ چلے جائیں گے ہم القاعدہ سے بھی اپنی آپ لازی کا اعلان کر دیں گے جس پر ریاض میں اتنی تو تو مہمہ ہوئی کہ دونوں ایک دوسرے کو انہوں نے اپنے علاقوں سے اپنے کمروں سے نکال دیا اور اس کے بعد ہوا یہ کہ دونوں اپنے علاقے میں چلے گئے پاکستان کے اس وقت احمد شجا پاشا جو تھے وہ انٹیلیجنس چیف ہوتے تھے یہ وہاں سے اڑکے گئے اور انہوں نے اس کو کہا کہ تاتھ میں یہ کیا حرکت کی ہے ہم سے پوچھے بغیر یہ حرکت کر دی اب اس کو تم خود ہی بھکت ہوگے اور اس کے بعد سعودی عرب جو تھا وہ پورے ایک پورے ڈیل سے باہر نکل گیا اور یوں ایران کو راستہ مل گیا اور ایران نے ان دونوں کے ساتھ آپس نے حکومت کے ساتھ بھی تھا اور طالبان کے ساتھ بھی تھا اور اس نے ان کے ساتھ تلقات اختوار کرنا شروع کی اور مولا اختر منصور جو کہ مولا عمر کے بعد آئے تھے ان کی فیملی وہیں پر ایران میں رہنے لگی وہیں سے واپسی پہ آتے ہوئے ان کو احمد وال کے قریب پاکستان میں شہید کر دیا گیا تھا لیکن تلقات کی نویت لیو قوام سی ہوئی وہ امریکہ کی مدد بھی کرتے تھے طالبان کے ساتھ بھی کھیلتے تھے اسی لیے ہوا یہ کہ آج اس وقت جب یہ طالبان وہاں پر آنے لگے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلا پیغام جو حضرت پر وعدت کو بھیجا ہے کہ آپ طالبان کے مخالف نہ کھڑے ہوں کیونکہ ایران چاہتا ہے کہ اس کی پروکسیز جو ہیں دنیا میں جہاں جہاں یمن میں شام میں لبنان میں چل رہی ہیں اس کی پروکسیز محفوظ رہیں بے شک امن کے ساتھ رہیں اور کل کی جو مذاکرات ہوئے ہیں جس کا آج ریزلت نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اس نے طالبان کے ساتھ ایک قسم کا معایدہ کر لیا ہے ہمیں ایک پرامن معاید ایک پرمسائیم کے ساتھ رہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے بڑا خوف دنیاوں کو پھلایا جا رہا تھا کہ اگر طالبان کی حکومت آگئی تو کوئی ملک اسے تسلیم نہیں کرے گا اس میں ایران ایک ڈراب کے طور پر پہلا آ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ روس ہے چین ہے اور بہت سارے سے ملک ہیں کہ جو طالبان کی حکومت کو تسلیم کریں گے اور باقیوں کو بھی کرنا پڑے گا ورنہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح کا چل نہیں پائے گا تو یہ طالبان ڈیپلومیسی جو ہے یہ بڑی عجیب غریب ہے جو کہ دھوگوں کی اس وقت سمجھ نہیں آ رہی سب سے ہمترین بات کہ دنیا جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں دنیا ان کو تسلیم نہیں کرے کونسی دنیا جو شکست کرتا دنیا ہے وہ اور تالیس ملک کو تو تسلیم نہیں کریں گے کہ جو پترین ذلت کے ساتھ نکلیں اور یہ ہمارے ہاں نوملی کہا جاتا ہے کہ دو گھنجی وہ کہہ لے رہا جائیں گے تنہا ہی کیا ہوتی ہے ایران چالیس سال سے تنہا ہے اس کا کیا بگاڑ لیا کس نے کوریا تنہا ہے کیوبا ساٹھ سال تنہا رہا اس کا کس نے بگاڑ لیا پوری ریشن ورڈ تنہا رہی کبھی کس نے کچھ کچھ نہیں ہوتا معاشرے میں انسان جو ہے وہ اپنی عزت و توقید کے ساتھ زندہ رہتا ہے اور تالبان نے گزشتہ پانچ سال جو ہے اپنی حکمت جو کی تھی اس میں ثابت کیا تھا کہ ہم دنیا سے علیہ دا ہو کے بھی زندہ رہ سکتے ہیں سب سے بڑا خوف بھارت کو ہے تین ارب ڈالر کی انویسمنٹ ختم ہوئی ہے تین ارب ڈالر اس کے بعد تقریباً ڈیڑھ دو ارب کی امشاہ مسعود کی جو ملٹری انویسمنٹ ختم ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ اس تفسر کے طور پر لگی ہوئی ہے کہ جس دن تالبان کی حکومت آگئی وہاں ظاہر بات ہے جہادیوں کا کوئی تصور نہیں رہے گا وہاں پر میں نے خود دیکھا ہے کہ پولیٹیکل سینس کی جو ایڈیل صورتحال ہوتی ہے کہ ریاست انویزبل ہو جاتی ہے سپاہی نظر نہیں آتا لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں پلدک میں کندھار میں ہیلمند میں لشکرگاہ میں فرہ میں میں حیران ہوں گے کہ چھ ساتھ سپاہی ہوتے تھے ایک شہر کے اندر اور شہر کا انسام چل رہا تھا تو باقی لوگ کہاں جائیں گے تو ان کا اندازہ یہ ہے کہ باقی لوگ کشمیر چلے جائیں گے اور دو ہزار انیس میں جب یہ ایگریمنٹ شروع ہو رہا تھا تو اس وقت یہ القاعدہ نے اپنا نوائے افغان جہاد بند کر دیا تھا اور اپنا ہیٹ کوارٹر انڈیا شفٹ کر دیا تھا اور انہیں نوائے غزوات الہند کے نام سے اپنا میکسنگ شروع کیا تھا دوسری بڑی پریشانی جو ہے وہ انڈیا انڈیا کو ہے جیسی بڑی پریشانی پاکستان کو بھی ہے اور یہ پریشانی کیا ہے اسی بھی بات ختم کروں گا بنیادی طور پر پاکستان میں ستر سال سے ایک بحث چلی آ رہی ہے کہ کیا یہاں پر شریعت کو نافذ کرنے کے لیے جمہوری روایات ہی ہوں گی اور آئینی جد و جہدی ہوگی تو اس کے بارے میں دو طرح کی رائے پائی جاتی تھی ایک رائے یہ پائی جاتی تھی کہ جیسے باقی ملکوں میں ہوتا ہے آہستہ ایسا جیت کے آ جائیں گے لیکن بار بھا ایسا ہوا ہے کہ تاریخ نے اس کو غلط ثابت کیا الجزائر میں جس وقت وہ نائٹی ٹو کے اندر وہ ان کی مومنٹ چلی تھی اور وہ جیت گئے تھے سامک سالویشن فرنٹ کی تو فرانس کی فوجوں کو اتارا گیا اور وہاں پر ایک پندرہ سولہ سال قتل و قارب تیاری کیا گیا مصر میں مرسی کی حکومت بن گئی لیکن اس کو سال ڈیٹ سال کے اندر طاقت سے بہت جمہوریت سکسی پائی پرسنٹ بور اس کو ختم کر دیا گیا تو وہ جمہوریت بھی وہ چاہتے ہیں جو ان کی ہائیڈیالوجی کے مطابق ہو سیکلر ہو لیبرل ہو اسی لیے پاکستان کے اندر یہی صورتحال تھی کہ جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کی مذہبی سیاستی دماتے جو ہیں وہ کسی طور پر بھی چند بوٹ لنے سے آگا نہیں رہی تو راستہ کون سا ہوگا دو چیزیں بڑی اہم ہیں کہ پاکستان کے اندر اب لگتا یہ ہے کہ ایسی سبردست قسم کی شریعت کی مومنٹ اٹھنے والی ہے اور اس کے کیڈر کے اندر وہ لوگ چامل ہوں گے جو گزشتہ بیس سال سے اس بات کی زلت اٹھا رہے ہیں کہ وہ حق کی آواز پلند کرتے تھے اور کچھ لے جاتے رہے اور یہ بیس سال میں ہم نے بہت لوگوں کو کچھلا ہے یہ ایک کیڈر بن گیا ہوا ہے کہ جو کیڈر یہ سمجھتا ہے بے شک وہ بندوق نہ اٹھائیں لیکن ان کا جو پریشر گروپ بنے گا وہ یہ ثابت کرنے کی کچھ کرے گا کہ ہم پریشر گروپ سے رائے ایما کو موپلائز کرتے ہوئے ایک بہت بڑی طاقت بنتے ہوئے ہم اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو کل مشکلات بھی پیدا کر سکتے ہیں چہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ابھی سے ان کو کوئی ٹی ٹی پی کے نام سے تو دائش کے نام سے بدنام کرنا شروع کر دیا ہے لیکن یاد رکھیں صورتحال بہت بدل رہی ہے اور صرف یہاں نہیں بدلے گی یہ صورتحال عرب برد میں بدلے گی یہ یمن میں بھی بدلے گی یہ سعود عرب میں بھی بدلے گی عراق اور شام میں بھی بدلے گی یہ باقی سب جگہ بدلے گی اس لیے کہ اپی سینٹر جو ہے وہ خوراسان ہے سیدہ الانبیاء کے حدیث سے بات ختم کرتا ہوں کہ خوراسان سے جب کالے جھنڈے نکلتے ہوئے نظر آئیں تو تم ان میں شامل ہو جانا کیوں برد پہ بھی گسٹنا ہو تب بھی شامل ہو جانا کیونکہ ان میں وہ شخص شامل ہوگا جس کو ہم مہدی کہتے ہیں وہ اس کی نصرت کرے نکلیں گے اس کی بہچات کو اس کی حکومت کو قائم کرنے کرے نکلیں گے وہ اللہ کے دین کی سر بلندی کرے نکلیں گے یہ ہے وہ خوراسان جو رسول اللہ علیہ وسلم کی پشارتوں کا امین تھا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين